توہو ونسلح علی رسول ہیلکریب اما بعد محترم ناظرین و سامعین سنن ابن باجہ ابواب الزکاہ ہم سمات فرما رہے ہیں انوان نمبر سولہ باب ما تجیبو فیہ الزکاہ تو من الاموالی کن معلومے زکاہ پاجب ہے اس انوان کے تحت امام صاحب نے دو روایات نقل کی ہیں اور دونوں روایات انتہائی ضعیف ہیں حدیث نمبر اٹھارہ سو چودہ سیدنا معازم جبر رضی اللہ تعالی نے اس روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن روانہ کیا اور ان سے فرمایا غلے میں سے غلہ وصول کرنا بکریوں میں سے بکری اونٹوں میں سے اونٹ اور گائیوں میں سے گائے حدیث نمبر اٹھارہ سو بندرہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نماز سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی علیہ وآلہ وسلم نے ان پانچ چیزوں کی زکاة کا حکم جاری فرمایا ہے گندم، جو، خجور، منقع اور مکعی محترم ناظرین و سامعین جیسا کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات نقل کی کہ یہ روایات سندن انتہائی ضعیف ہیں یہ قابل قبول نہیں لیکن مسئلہ اسی طرح ہے کہ جو ذریعی اجناس خوشک کر کے انسان زخیرہ کر سکتا ہے ان پر زکاة واجب ہے اور ان کا نصاب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ وسط بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل پیچھے درست کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں کہ بعض علماء کے مطابق سولہ من اور بعض کے مطابق یہ بیس من بنتا ہے اور اسی طرح جو جو چیزیں یعنی خوشک کر کے انسان رکھ لیتا ہے جیسے خجور ہے، منقع ہے تو یہ بھی کیا ہے خوشک کر کے آپ اس کو زخیرہ کر سکتے ہیں تو ان کو بھی ان کی بزقاة اسی انداز سے ادا کی جائے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی خفرق ادا کرمائیں وآخم دعوانا الحمدللہ بلانمین